اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آباداً على حبیبِ سوچو وہ بڑی طویل زندگی ہے کیونکہ دنیا میں جب تم پلاننگ کرتے ہو تو اس پلاننگ کے پھلک آدھی سے زیادہ زندگی پلاننگ میں لگتی ہے اور اس کا جو آؤٹپوٹ ہے نا وہ بہت تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے اور کتنے تھوڑے دنوں کا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کوئی پتہ چل جائے نا بیس سال میں مکان میں رہوں گا تو بھی غنیمت ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں ادھر مکان بنایا اور گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا ایک تھوڑی واقعہ درجلوں واقعہ تاپنی زندگی میں دیکھے ہم نے مکان بنایا مگر رہنا نصیب نہیں ہوا بناتا کوئی اور ہے اور رہتا کوئی اور ہے تو بھائی اس دل سے دنیا کی محبت نکال کے پھیک دینی چاہیے اور علماء نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے ایک طریقہ بتایا ہے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا ایک ٹوٹکا ہے روزانہ پانچ منٹ فارغ کر کے نا ایسے ٹائم پہ جب آپ کا ذہن بالکل فریش ہو پانچ منٹ بیٹھ کے آپ یہ سوچا کریں کہ بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے میری لاش پھٹے پہ پڑی ہوئی ہوگی مجھے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ غسل دیا جا رہا ہوگا اس کے بعد میری ناک میں روئیاں ٹھوسی بھی ہوں گی میرے پاؤں کو رسی سے باندھا ہوگا پھر کفن لپیٹ کے میرے گھر سے میرے جنازے کو بولو بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بہت معذرت میرے بھائی آپ کہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار یہ ہوگا کیا نہیں ہوگا بھائی آپ بتاؤ پھٹے پہ لیٹنا ہے کی نہیں لیٹ قدیر بھائی اچھا میں اپنا کہہ دوں گا آپ کہیں دوسروں گا بھائی میں بھی پھٹے پہ لیٹا ہوں گا ایک دن میں نے بیان کیا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھیچی جائیں مردہ چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز نہیں ہے اسلام میں مردہ چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز میں نے بیان کیا تھا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھیچی جائیں میت کی حالت میں لوگوں کے فینہ توبہ توبہ مفتی صاحب آپ کیوں مر رہے ہیں بھائی مریں گے آج نہیں مرے تو کل مریں گے کل نہیں تو پرسوں مریں گے پرسوں نہیں تو ترسوں مریں گے لازمی ہوگا بھائی یہ کام تو تو آپ بھی قدیر بھائی روزانہ پانچ مٹ بھیٹ کے سوچا کریں آپ نے بھی پھٹے بھی لیٹنا ہے حقیقت بتا رہا ہوں آپ نے بھی لیٹنا ہے حضرت آپ نے بھی بچے تم نے بھی لیٹنا ہے اللہ تمہیں زندگی دے اللہ کرے ابھی رہا لیٹو تھوڑا ٹائم لگے تمہارے لیٹنے میں لیکن لیٹنا بارحال ہے اس کی اببہ نہ پکڑ لیں نا مجھے بولنا ابھی سے کیوں لٹا رہے ہو بھائی لیٹنا تو ہے مگر ابھی تھوڑی تو اس کی عمر ہے تو لیٹنا ہے پھٹے پہ تو سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کیا حال ہوگا بھائی ہم دوسروں کو لٹا بھی رہے ہیں ان کے جنازے بھی دیکھ رہے ہیں میں نے ایک دن ایک ساتھی سے کہا ہمارے ایدی سنٹر یہاں قریب ہے تو میں نے ساتھی سے کہا گاڑی روکو ایدی سنٹر کے برف خانے میں چلتے ہیں کئی دفعہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو جو بھی گاڑی چلا رہا تھا وہ بلتا ہوں یار روکو ذرا ایدی سنٹر کے برف اس نے کہا کیا ہو گیا خیریت میں نے کہا یار وہاں جا کے لاشیں دیکھنی ہے برف خانے نا ایدی سنٹر میں لاشیں رکھی ہوئی ہیں ایسے مردے بالکل ہنڈ سم اس موٹ ہلتے ہی نہیں وہ لوگ جو کبھی چین سے بیٹھتے ہی نہیں تھے اب ایسے اکڑے ہوئے ہیں کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ورنہ انسان تو ہلتا ہی رہتا ہے نا ہر وقت چین سے کہاں بیٹھتا ہے میں نے کہا یار اولا حسنی کا مفتی صاحب خیریت دماغ خراب ہو گیا کیا کرنا ہے میں نے کہا بھائی دیکھنا ہے تھوڑا سا استہزار ہوگا کہ کل مفتی تارک مصور صاحب تم نے بھی اللہ برف کی سلوں پر نہ لٹائے ہمیں تمیز سے جلدی سے دفن کی توفیق نصیح فرما دے لوائقین کو لیکن بھارا لیٹنا تو ہے نا تو کبھی کبھار ایدی سینٹر جا کے اوریجنل سچی مچھی کے مردوں کو دیکھا کریں اپنی آنکھوں سے بڑی عبرت ہوتی ہے اور پھر اپنے بحریہ ٹاؤن کے پلوٹوں کا بولو نا بھائی سوچا کریں اس سے ٹینشن وقتی طور پر تو بڑھے گی لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈپریشن کی گولی کھاؤ نا اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں مگر پھر آدمی ریلیکس بھی ہو جاتا ہے نا تو یہ ڈپریشن کی ایسی ٹینشن ہے ایسی گولی ہے کہ وقتی طور پر تو آپ کی ڈپریشن کو بڑھائے گی مگر ہمیشہ کا سکون عطا کر دے گی یہ چیز آپ آپ بولو گے یار کوئی بات نہیں ہے جاب لیس ہوں تو کیا ہو گیا ان سے تو پھر بھی اچھا ہوں نا یہ تو لیٹے ہوئے ہیں فٹ پات پہ میں آرام سے سو تو جاتا ہوں فٹ پات پہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو سو نہ رہا ہو رات کے وقت نرم گدوں پہ ائر کنڈیشن روم میں تو بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو نیند نہیں آتی پوری پوری رات فٹ پات پہ جو لیٹنے والے ہیں جب بھی کسی کو جا کے میں نے دیکھا ہے خراتے لے کے مزے سے سو رہا ہوگا کیونکہ اس کے پاس چمن کی گاڑی بولو بھائی نہیں ہوتی لہذا وہ ٹینشن میں ہی نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں چھننے کا غم ہی نہیں کیا آپ فٹ پات چھین ہوگے اس سے اس سے کیا فٹ پات چھین ہوگے وہ کہہ گا چھیننے میں سڑک پہ جا کے سو جاؤں گا سونے کے لیے تو کہیں بھی آدمی جا کے سو جائے تو وہ بڑی سب سے زیادہ مزے کی زندگی چھوڑیں ابھی زیادہ پھر وہ بات وقت ختم ہو رہا ہے